بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نرز دیر سٹوینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ہزار تئیس میں الہویز کے ایڈمیشن کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ دو ہزار تئیس میں الہویز کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے یا نہیں اور ہم لیڈی ہیلتھ ویزیٹر کے میریٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہر سال ان کا میریٹ کتنا ہوتا ہے اور آپ کے کتے مارکس ہونے چاہیے کہ آپ الہویز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور سب سے اینڈ پہ ہم الہویز کے گورنمنٹ ایڈمیشن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے اپلائی کرائیڈ ایریا کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے آپ مجھے انسٹا اور ایفی بے بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ thebest nurses.com پر جا کر نرسل سے متعلق ساری انفرمیشن لے سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیر سٹوئرڈز جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 2022 میں الہویز کے ایڈمیشنز اوپن نہیں وہ سٹوئرڈز آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا 2023 میں ایڈمیشنز اوپن ہوں گے یا نہیں سٹوئرڈز ڈیلے کی کوئی خاص وجہ تو سامنے نہیں لیکن امید کافی ہے کہ آپ کے 2023 کے سٹارٹ میں الہویز کے ایڈمیشنز بھی اوپن ہو جائیں گے سٹوئرڈز بی ایس این کے ایڈمیشنز دو تین سال ہو گئے ہیں کہ پروپر ان کا سکیجول نہیں ہے لیکن الہویز کے ایڈمیشنز ہمیشن پروپر سکیجول سے جو کہ اکتوبر نومبر میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں 2022 کے ایڈمیشنز ابھی تک نہیں اوپن ہوئے اس کی کوئی ریزن بھی نہیں بتائی گئی سٹوئرڈز کا سال زائے ہو رہا ہے ہیلٹ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کی پروپر ڈیٹیل فراہم کرے اور سٹوئرڈز کو بتائے کہ ایڈمیشنز کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں پاکہ سٹوئرڈز آپ کو 2023 کے سٹارٹ میں اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے تو اس کے لئے جو سٹوئرڈز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کا اپلائے کریٹیریا یہ ہے کہ آپ کی میٹرک ویڈ سائنس ہو اور آپ نے ایفیسی پری میڈیکل کیا ہو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ صرف میٹرک کے ساتھ ایل ایچوئی کر سکتے تھے لیکن اب ہرگز ایسا نہیں ہوتا اور ایل ایچوئی اور بی ایسن میں یہی فرق ہے کہ ایل ایچوئی میں آپ اگر میریڈ ہیں آپ کی ایز زیادہ ہے ایون تھرٹی فائیوئی ایرز تک ہے تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن فی میل سٹوئرڈز ہی صرف اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ بی ایسن میں صرف اور صرف ان میریڈ کینڈیڈ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایل ایچوئی اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں سٹوئرڈز کرونا کے بعد ایل ایچوئی کا میریڈ کافی انگریز ہوا ہے ایون پچھلے سال تک ایل ایچوئی کا میریڈ تک رہا ہے لیکن اب کیونکہ سٹوئرڈز کے مارکس کم ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے نائن ہنڈر تک میریڈ چلا جائے لیکن یہ سٹوئرڈز کے انٹرس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے سٹوئرڈز ہیں جو کہ ایل ایچوئی میں ایمیشن لینا جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا میریڈ کافی ہائی جاتا ہے سٹوئرڈز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیوٹ کے تقریباً تمام ایل ایچوئی کے ایمیشن ہو چکے ہیں گورنمنٹ کے ابھی دو ہزار بائس کے ہی اوپن نہیں ہوئے تو امید ہے کہ دو ہزار ٹیس کے سٹارٹ میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ آپ کی ایمیشن کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ دے دے گا جیسے ہی کوئی انفرمیشن آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کر دوں گی سٹوئرڈز میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ بھی کہہ رہی ہوں کہ ویٹ کر کے اپنا سال ضائع مت کریں بلکہ کسی اور پروگرام میں ایمیشن لے لیں جب اس کے ایمیشن اوپن ہوں گے تو اس میں اپلائی کر دیجئے گا اگر آپ کا اس میں انٹرکس زیادہ ہے تو آپ اس میں ایمیشن لے سکیں گے لیکن اپنا سال ضائع مت کریں یہ اسٹوئرنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نرسنگ سے متعلق انفرمیشن ٹائم لی آپ کو ملتی رہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ